گرمی بڑھنے سے گورنر ہاؤس کی رونکیں ماند پڑ گئیں آج پھر دروازے تو کھرے لیکن شہریوں کی آمد کم ہے پینے کا پانی نہ چھاؤں کا مناسب انتظام جو گھومنے پھرنے آیا وہ بھی جلد لوٹ گیا عوام کا سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ پنجاب حکومت کا مسئولی مہنگائی کرنے والے اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم کابینہ کی پرائس کنٹرول کمیٹی کو ہدایات جاری عوام کو لوٹنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدہ کرپچن کے حساب کا وقت آیا تو حمزہ شہباز گھر کے تیخانے میں چھپ گئے بزدلی کی نئی مثال قائم کر دی قوم کی لوٹی ہی دولت کا حساب دینا پڑے گا وزیر سنت و تجارت میاں سلم اقبال سانی سید کے دشمن مسافروں کی سید سے بھی کھیلنے لگے موٹروے سرویس ایریاز پر اٹھارہ فوڈ پوائنٹس کو جرمانہ ایک سو دو کو نوٹ زاری فوڈ پوائنٹ چھوٹا ہو یا بڑا چیکنگ ہوگی ڈی جی فوڈ آتھارٹی ریسٹرینڈ میں بیس فیصد ریایت آگاہی واؤک اور سیمینار دس کروڑ شہریوں کو میسج بھیجے جائیں گے پنجاب ریمی آتھارٹی کا ٹیکس ڈے قومی سطح پر منانے کا فیصلہ افسران کو مختلف ٹاسک سونپ دیے گئے ٹاپ ٹوئنٹی ٹیکس پیرز کو انعماد سے نوازا جائے گا چیئرمن پی آرے گرمی بڑھتے ہی لوٹ شنڈنگ کا عذاب شہر کے مختلف علاقوں میں تین سے سات گھنٹے تک بجلی بن چھوٹی گروز شہری گھروں میں تنگ بجلی کا شارٹ فال پچی سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا ایل ایسکو کو چار سو نوے میگا وارٹ کی قلت کا سامنا تیس فیصد لائن لاؤسز والے فیڈرز کی پانچ گھنٹے ساٹھ فیصد لائن لاؤسز والے فیڈرز پر سات گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے ابھی سے لمبی لوٹ ٹیننگ پر شہریوں کا پارہ ہائی سبزی منڈیاں ہو یا آم بازار ریٹ ہوئے ہیں آپے سے باہر ٹماٹر کی قیمت ہے پھر بڑھ گئی اٹھتر روپے فیڈرز سے کم نہیں دستیاب ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لہسن اکسو چیاسی ادرک اکسو کریانمے میں فروک گرمی قیامت کے ساتھ لیمو بھی سینچری پار ریٹ اکسو باسٹر روپے فیڈرز پر جا پہنچا چیکن کی قیمت معمولی ہی سہی لیکن ایک مرتبہ پھر ہے مزید ایک روپے بڑھی عوام نے لگائے شکایات کی امبار اور دیر سے ہی سہی حکومت کو مریضوں کا آگیا خیال مہنگی ادویات پر اکتیس کمپنیز کے خلاف ایکچن ڈرگ ریگلیٹری اتھارٹی نے ایک سو تنتالیس ادویات منجمت کر دی عوام کو روٹنے والے ادویات کمپنیز کی پروڈکچن بند کرا دی گئی زائد قیمت وصول کرنے والی کمپنیز سے ریکاوری کی جائے گی ترجمان ڈرہم دو نجی کمپنیوں کی قانونی جنگ میں شہری تنگ محکمہ ایکسائز نئی نمبر پلیٹوں کی فراہمی میں ناکام محکمہ ایکسائز نے ایک کمپنی کو پلیٹے تیار کرنے کا ٹھیکہ دیا دوسری نیدالت سے حکم امتنائی لے لیا نمبر پلیٹے نہیں ہو رہی تیار سارفین کی ایکسائز زملے سے تقرار نمبر پلیٹوں کی مکمل فراہمی کرتے دو سے تین ماہ لگ سکتے ہیں ایکسائز اکام شیر آیا نہ چیتا نہ ہی بچوں کا فیورٹ بندر سفاری پاک میں جلو زو کے ترقیاتی کاموں کو لگ گیا فول سٹاپ اڑھائی کروڑ روپے کی ادم ادائیگی پر منصوبہ لٹک گیا ٹھیکہ دار منصوبہ دھولا چھوڑ گیا چالیس کروڑ کی لاغت سے منصوبہ جون تک مکمل ہونا ہے صرف چالیس قصد کام مکمل ہو سکا فنس کی کمی ایک اور منصوبہ ادھولا دات ادربار وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے محکمہ اوقاپ نے پانس کلوڑ مانگے پنجاب حکومت کا انکار دات ادربار وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ وضو کے پانی کو قابل استعمال بنانے کی منصوبے کا حصہ ہے لاہور ائرپورٹ پر مسافروں کی مشکلات کم نہ ہوئیں تیاروں کی کمی اور دیگر تقنیقی وجوہات کے باعث بیس پروازیں تحقیق کا شکار سولہ اڑان ہی نہ بھر سکی ویلوے سٹیشن پر بھی صورتحال خراب ٹرینوں کی عامد ورغمانگی میں تاخیر عوام ایکسپریس تیرہ کراچی ایکسپریس چار تیز گام تین گھنٹے سی زائد لیٹ اسپان بوزدار کو گھومنے پھرنے کی آزادی ہے ناکار سرکار چلانے کی اجازت وفاق نے وزیراعلا پنجاب کو قیدی بنا کر سولے کی مالی وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے راہنما پیپلز پارٹی حسن نورتزہ کہتے ہیں سولے کے عوام کو حقوق ہم دلوائیں گے پھولی کھیل کے شوقین باز نہ آئے شہر میں پتنگ بازی ایک اور شہری کا گلہ کٹ گیا یوہنباد میں دور پھرنے سے اٹھائیس سالہ نوجوان شدید زخمی فرحان تشویش ناکالت میں جنرل اسپتال منتقل اسپی مورڈل ٹاؤن کا واقعہ کا نوٹس پتنگ بازوں کے خلاف ساخت ایکشن لینے کے ہدایت مغل پرا پولیس کی کاروائی پتنگ ساز کی فیکٹری پکڑ لی مالک گرفتار مصری شامیں جھگڑے کے دوران شہ سالہ بچی کی حلاکت پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مرکزی ملزم امران سمید دیگر ملزم گرفتار نہ کیے جا سکے موسیقی